السلام علیکم Everyone Welcome to the Sabhi Madhi podcast امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے Sabhi Khan Welcome to the show بہت شکریہ السلام علیکم Welcome to your own show actually مدی موشری توانا نئی شو اور سنا ہے کیا آج کوئی ہمارے لئے نہیں بات لے کے آئے ہو مزیدار بات کوئی اچھی سیکھنے والی بات جس سے ہماری زندگی اور بہتر ہو سکے ہماری آخرت بہتر ہو سکے السلام علیکم اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزالہو اس شخص کے تم سے مراسم ہوں تو ہوں گے وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر میں نے ہی تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موجے ہوا میں اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تو ہلکہ یارہ میں ذرا محتاط رہا کر یہ میں نے کسی وجہ سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تو ہلکہ یارہ میں ذرا محتاط رہا کر جو ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں بیماریاں نمبر ون اس میں آتی غیبت وہ ہلکہ یارہ چاہے وہ وہ کوئی رشتدار ہوں دو بندے بیٹھے ہیں تو تیسرے کی بات ہونا لازمی ہے اور وہ اچھی بات بہت کم ہی ہوتی ہے میں نے جو سنا ہے اچھی بات جو ہے کسی کے اچھے تذکرے اس کے پیٹ پیچھے یہ کم ہی سننے کو ملا ہے صبح ناشتے سے لے کے رات تک کسی دوسرے کے بارے میں ڈسکس کرنا کسی اچھی چیز کو چھوڑ کے اس بندے کی جو بھی برائیاں اس کی وہ باتیں جو ہم کسی کے موہ پہ نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے کہنا اور یہ کہنا کہ میں تو حق پہ ہوں یہ باتیں کہہ کے اور اس کو ظلیل کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں بیک بائٹنگ اور اس میں آتا ہے جمعہ کے خدبے میں ہم نے سنا کہ زنا سے بڑھ کے گناہ ہے کہ زنا اللہ معاف کر دے غیبت جب تک اس بندے کے ساتھ معافی نہیں مانگے کہ میں نے تیرے تیچھے یہ برائی کی تو مجھے معاف کر دے یہ غیبت کا ایک وہ ہے اور اس میں ہم لوگوں کو صرف بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا صبح دوپیر شام ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں موہ پہ تالہ لگانا پڑے گا موہ پہ تالہ لگانا پڑے گا چپ کا روزہ رکھنا پڑے گا تاکہ کوئی دل کی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو دل کی بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہو کہ وہ ایسا میری اس سے نہیں لگتی ہم نے اصل میں اپنے دل پر کام نہیں کیا اپنی زبان پر کام نہیں کیا اگر یہ زبان دوسروں کے بارے میں بات کرنا بہت مزید ہے لیکن اگر ہم اپنے گربان میں خود جھانکے دیکھو تو ہمارے رجوعیں کام جائیں گے بالکل ایسے ہی ہے زندگی کا ایک سفر ہے اس میں روز ڈیلی آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے اپنی زبان پہ تالہ لگا کے جہاں میرے لیے سبق پہلے ہے باقیوں کے لیے بعد میں پہلے میرے لیے ہے یہ سبق کہ اپنا اپنا دین اور اپنے آپ کو بچا بچا کے ٹھہر ٹھہر کے بچنا ہے اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا بچا کر چلنا ہے پہر ایک جاتے جاتے ایک کوئی زبردستہ شیر تو سناتے جو مراقبے کی بات ہو رہی ہے تو مراقبے پری یا اس کی بات ہو رہی ہے عیبت کی تو اس پہ ایک آبی آئے ہے یہ بڑا اچھا ہے یوں مجھے یوں مجھے نگاہوں کے ترازوں میں نہ تولو ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمولو اب دل کو میں لایا ہوں ہتیلی پہ سجا کر اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو یوں مجھے نگاہوں کے ترازوں میں نہ تولو تو اس میں یہ ہے کہ آپ جج بھی نہ کریں اب تو میں دل لے آیا ہوں عشق میں ہتیلی پہ اٹھا کر اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو میں تو دل ہی لے آیا ہوں میرا دل صاف ہے تو اس کا کیا دام لگے گا بہترین تو کسی کو نہ تولین اللہ خیر کرے گا کسی کو نہ جج کریں اب اپنے گریبان میں چاند کر خود اپنے آپ کو بہتر بنایں ایک اچھے انسان بنائیں اپنے آپ کو آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک اور پوٹکاست میں ایک اور مہمان کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی آغاز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دواء میں اعد رکھئے گا ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم